بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان افیر کے آج کے لیکچر میں ہم دارالعلوم دیوبند اور ندوت العلماء بھی بات کریں گے اور یہ دونوں انسٹیٹوشنز سب کانٹینٹ میں اسلام کی ترویج میں انہوں نے بہت گرہ قدر خدمات سنجار دی ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان کا سٹرکچر کیا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے سب کانٹینٹ میں اسلام کی اشارت کی ہے دارالعلوم دیوبند کو پہلے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند is an اسلامی سیمیناری located in دیوبند a town in سہارنفور district اترپردش انڈیا سنی دیوبندی اسلامی movement began from this seminary it was established on may 30th 1886 by محمد قاسم نوناتوی فضل الرحمان عثمانی سید محمد آبد مولانا رشید احمد گنگوہی and others basically دارالعلوم دیوبند کو establish کرنے کے پیچھے جو theme تھا بلکہ دونوں جو ہمارے اس میں دارالعلوم دیوبند اور ددوت العلماء بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب کانٹینٹ میں جب 1857 کے بعد British Raj قائم ہوا تو انہوں نے یہاں Christianity کی تبلیغ کے لیے ادارے قائم کرنا شروع کیے اور ان کی funding شروع کر دی اور اس سے ایک impression ایسا جا رہا تھا کہ جیسے برطانیہ کی گورنمنٹ یہاں پہ Christianity کو فروغ دے رہی ہے اس وقت کے جو علماء اکرام تھے ان کو ایک خطرہ درپیش ہوا کہ اگر اس طرح کی activities جاری رہیں تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سب کانٹینٹ میں convert ہوگے Christianity کی طرف چلے جائیں گے تو انہوں نے اسلام کے دفاع کے لیے اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے یہ دو جو تھے مدارس بنائے اور اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اتھاک اسلام کا پیغام پہنچایا دوسرا جو اس میں پیش شرف تھوئی وہ یہ تھی کہ سر سید احمد خان کی جو educational movement تھی اس میں ایک element تھا جس میں scientific knowledge اور انگریزوں کے ساتھ اور western education کی بات کی گئی تھی اس سے بھی ان علماء حضرات کو یہ خطرات لاحق ہوئے کہ اگر مسلمان اس طرح western education کی طرف چلے گئے تو این ممکن ہے کہ یہاں پہ religious education جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں تو انہوں نے یہ دو institution بنانے کے پیچھے جو مقاصد سے وہ سب continent کے اندر دین کی اشاد اور دین کی تبلیغ اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کرانے کی philosophy ان دونوں مدارس کے پیچھے تھی تو اس کے پیچھے عوامل یہ تھے کہ ایک ایسا مدرسہ بنایا جائے جہاں لوگوں کو basic religion کی تعلیم دی جائے تو یہ مدرسہ جو ہے یہ ہنفی سکول کے مسلح کے اوپر بنایا گیا تھا اور اس کا پرپس لوگوں کے اسلام کی اشارت کرنا اور اسلام کی تعلیم دینا تھا دیوبند also participated in local politics and made جمعیت علماء ہند انہوں نے ایک سیاسی جماعت بھی بنائی علماء ہند اور اس کے سیاسی جو ان کی نظریات تھے وہ clash کرتے تھے قائل آزم کے نظریات کے ساتھ اور مسلم لی کے نظریات کے ساتھ جمعیت علماء ہند led by شیخ الحدیث of دیوبند مولانا حسن احمد مدنی and some other دیوبندی scholars had opposed the creation of Pakistan and had the desire to islamize all India ان کے اختلافات یہ تھے کہ ہمیں ایک separate مولک نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہندوستان میں رہ کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے جو دوسرے مضاہب ہیں ان میں تبلیغ کر کے سب لوگوں کو اسلام کی طرف لانا چاہیے اور پاکستان کے فیور میں نہیں تھے اور یہ انڈیا کی فیور میں تھے اور انڈیا میں رہ کے اسلام کی اشارت کے جو ہے وہ ان کی پولیسی کا قصہ تھی مولانا محمد یاکوب was the first principle of this institution the institution developed under مولانا قاسم نوناتوی when he became the part of this seminary and instituted modern methods of fixed and careful curriculum teaching in classrooms exam periods and publishing press تو اس میں مولانا نوناتوی صاحب کی بڑی گراہ قدر خدمات ہیں دارالعلوم دیوبند کی جو early days میں اس کا curriculum بنانے میں اس کے classroom بنانے میں اور examination کے schedule اور examination کا سارا slavis بنانے میں اور اس کے بعد ایک publishing پریس انہوں نے قائم کیا تاکہ اشاعت کے لیے جو چیزیں پرنٹ کرنی پڑتی ہیں یا پبلش کرنی پڑتی ہیں تو اس کام کی اندر آسانی ہو مولانا قاسم نوناتوی a great name in the history of دارالعلوم دیوبند different faculty who were recognized as experts who were recognized as experts in their field were invited to deliver lectures تو جو اس وقت کے جید قسم کے علماء تھے جو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر expert تھے ان کو بلایا جاتا تھا کہ وہ آ کے بچوں کو تعلیم دیں medium languages were urdu and arabic the faculty instructed the students primarily in urdu تو اس کا جو curriculum تھا وہ سارا urdu میں تھا اور arabی میں تھا اور urdu میں تعلیمات دی جاتی تھی the students were also given vocational training in books minding shoe making and tailoring extra to earn in practical life یہ جو student یہاں داخل ہوتے تھے ان کو vocational training بھی ساتھ ساتھ دی جاتی تھی تاکہ جب وہ فارغ تحصیلوں کے باہر جائیں تو ان کو روزگار کے سلسلے میں فریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اس vocational training کو استعمال کر کے اپنے لئے روزگار ڈھونڈ سکے مولانا محمد حسن اگریجویٹ فرم مدرسہ لیٹر آن جوائنٹ دی مدرسہ ایس ٹیچر اور محمد حسن جب principal بنے تو اس میں پھر انہوں نے ایک لمبا عرصہ ملا ان کو 23 years تک وہ اس کے principal رہے اور انہوں نے اس مدرسے کو ترویج میں اور مدرسے کی پروگرس میں بہت زیادہ نمائیہ کردار ادا کیا ان کے دور میں پھر فورنس بھی یہاں آکے داخل ہونا شروع ہو گئے اور اس مدرسے کو نہ صرف یہ کہ انڈیا میں بلکہ جو مدرسہ جو تھا یہ ایک اٹریکشن کا باعث بنا اور باہر سے لوگ آکے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگے ان ایٹین نائیٹی تری دار اتفا واز اسٹیبلش انتر سپر ویان آف آزیز ورحمان تو پروائید ریلیس سوشل اکنوبک گائیڈنس آف مسلم تو اس میں ایک محکمہ بن گیا دار اتفا کا اس مین ورک واز ترانسلیشن آف قرآن وان ترانسلیشن واز ڈن بائی محمود حصن تو محمود حصن نے بھی اس میں ایک ترانسلیشن کی تو اس میں دار افتفا ایٹین نائیٹی تھری میں اس کے ادھر قائم کر دیا گیا اب ایمز اور ابجیکٹیوز کیا تھے اس مدرسے کے دار اللہ دیوبند کے پروائیڈ کمپریہینسی information to the مسلم about their religion and making arrangement for teaching of قرآن تفسیر and حدیث اس میں بنیاتی طور پر اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی اور اس میں قرآن پاک اس کے بعد تفسیر اور اس کے بعد حدیث invoking the spirit of islam among the students propagation of teaching of islam preserving the freedom of thoughts and knowledge establishment of arabic institution for the propagation of islam تو بہت مقصد اس کا جو ہے اگر ون ورڈ یا ون سنتنس کے تو سب کونٹیننٹ میں اسلام کی تبلیغ و اشاد اس کے main ابجیکٹیوز میں شامل تھا کیا پرایا جاتا تھا اس میں دیوبند میں دیوبند کیرکولم is based on the 17th century انڈو اسلام سیلیبس known as درس نظامی اس کے کیرکولم کی بنیاد درس نظامی پر رکھی گئی تھی اور یہ درس نظامی ایک نساب کی بنیاد دیوبند میں درس نظامی پر رکھی گئی دی کور کیرکولم teaches Islamic laws جو چیزیں پڑھائی جاتی تھی اس میں Islamic law جس میں شریعہ ہے Islamic jurisprudence جس میں فقہ and traditional Islamic spirituality تصویف تو تین بیسک چیزیں تھی اس کے اندر میل آؤٹلائن میں جو سلیبس تھا اس میں جو سٹوڈنٹ سے ان کو شریعت پڑھائی جاتی تھی ان کو فقہ پڑھائی جاتا تھا اور ان کو تصویف پڑھائی جاتا تھا تو قرآن اور اس کے جو اس میں تفاصیر حدیث اور اس کی تفاصیر اور اس کے بعد اس میں جوریس رولنگز جو جوریس نے رولنگز دی ہوئی ہے اور اس کی ریشنل پروف کے ساتھ بچوں کو اس کی تعلیم دی جاتی تھی سیرت پڑھائی آتی رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی عربی گرامر عربی گرامر عربی لینگویج لینگویج پرشن لینگویج تو یہ وہ علوم تھے جو ان کو اسلام سمجھ نے کے لیے بہت ضروری تھے جس میں عربی گرامر تھی جس میں عربی لینگویج تھی عربی سلبس کنسیس مینی سٹیجز سلبس کی کئی سٹیجز تھی چار سٹیجز کا سلبس ہے سٹیجز پہلے بنیادی تعلیم دی جاتی ہے جو آٹ سال کی ہے اور اس کے بات یہ فائنل سٹیج ہے جہاں پہ پہ پوست گریجویت کی تعلیم دی جاتی ہے فائنل نازرہ تیجز اردو پرشین ہنڈی اور انگلیش تو پانچ سال کا یہ نازرہ کا پروگرام ہے پانچ سال میں اور اس میں لینگویجز ہیں اور نیکس لیول حفظ قرآن وہاں پہ قرآن پاک حفظ کریا جاتا ہے دی مموریزیشن آف دی قرآن آف ٹو ٹو فائی فور یرز تعلیم دی جاتی ہے فیو سٹوڈنٹس ویل چوز تجوید حفظ جیسے کرت کے جو اصول ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں ان کو کرت کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں تو تہتو لفظ میں جس طرح ادائی کی ہے الفاظ کی اس طرح اس کو کرت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے سٹل فیور will تو یہ کرت کے آگے کشمیں ہیں جو بچوں کو وہاں پہ سکھائی جاتی تھی تو ناظرہ حفظ اور اس کے بعد قرآن پاک کرت کے ساتھ جو بچوں کو اس میں سکھایا جاتا تھا اس کے جو political angles بنتے ہیں اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جبیت علماء ہند بنائی انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور مجلس احرار الاسلام بنائی مجلس احرار الاسلام دسمبر 29 مجلس احرار الاسلام کنسرویٹیو سنی مسلم دیوبندی پولیٹیکل پارٹی was founded in لاہور in پنجاب مجلس احرار مجلس احرار مجلس احرار دسمبر بھی شکریہ مجلس احرار مجلس احرار ایک تحریک چلائی گئی تھی جو انیس سو تیرہ سے لے کے انیس سو بیس تک تھی اور اس میں ان کا کوشش تھی کہ اس کو لبریٹ کیا جائے انڈیا کو فروم دی بریٹش کلچس اور اس کا لحاق کیا جائے آٹمن امپیر کے ساتھ اور افغانستان کی امپائر کے ساتھ تو اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک چلائی اس میں بھی دوبرد سکول کے رہنمائے جو تھے وہ شامل تھے this plot was uncovered by the Punjab CID with the capture of letter of عبیداللہ سندھی عبیداللہ سندھی اس کے روح روان تھے ریشمی تحریک کے اور انہوں نے افغانستان میں اس وقت قیام کیا ہوا تھا دیوبندی لیڈر than in افغانستان to محمود حرسن دیوبندی another leader than in حجاز تو یہ حجاز میں تھے تو mostly چونکہ یہاں پہ بریٹش شروع تھا تو جو ریشمی روال تحریک کی لیڈرشپ تھی وہ ملک سے ساری باہر تھی تو یہ letter ان کا پکڑا جاتا ہے جو CID Punjab جو ہے وہ اس کو پکڑتی ہے this letter was written on silk cloth hands دینے جب یہ letter پکڑا گیا تو یہ پھر ریشمی روال تحریک کی جو local leadership تھی وہ ساری گرفتار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تحریک دم توٹ دیتی ہے تو یہ political activities تھی on the platform of the دیوبندھ سکول impact کیا ہوتا ہے داراللوم دیوبندھ کا اس کا بہت far reaching impact ہوتا ہے سب کانٹینٹ کے اوپر نہ صرف سب کانٹینٹ کے اوپر بلکہ adjoining countries جو ہے اس کے اوپر بھی اس سکول نے بہت فار reaching impact ڈالا ہے دیوبندی's influence as a school and a transitional social religious movement stemmed first from its new style of Islamic education which included an appointed faculty a fixed curriculum and regular examination اس سے پہلے یہ جترے بھی مدارس تھے ہمارے اس کے اندر نہ curriculum fix تھا نہ کوئی examination کا system تھا نہ fixed appointed faculty تھی یہ واحد ادارہ تھا یہ پہلا ادارہ تھا اور یہ ایک عالمگیر ادارہ تھا سب سے بڑا اس کو عمل مدارس بھی کہا جاتا ہے اس ادارے کو سب کانٹینٹ کے اندر تو اس نے یہ ایک نئی جدت create کر کے religious education جو ہے وہ students کو دینے شروع کی ہے this structure as well as the method used to raise funds were inspired by the organization of voluntary association تو اس نے یہ کہیں سے مرات نہیں لیتے تھے یہ خالصتاً اپنے fund خود generate کرتے تھے اور generate کر کے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے سرکار کی طرف سے ان کو وقف کے نام پہ کہیں بھی کوئی property نہیں ملی ہوئی تھی جس سے یہ مدرستے کی expenditions پورے کرتے ہیں تو یہ سارا donations کے ذریعے لے کے تو انہوں نے اس کی اخراجات پورے کیے تھے تو یہ اپنے کارکردگی کے لحاظ سے اپنے دین کی اشارت کے لحاظ سے فتاوہ ایشو کرنے کے لحاظ سے ان کی بہت احترام اور عزت کی جاتی تھی سب کانٹینٹ کے اندر اور ان کے جو جید علماء تھے انہوں نے یہ مقام بنانے کے لیے بڑی سخت محنت کی تب جا کے ان کو یہ مقام ملا they also inspired the establishment of school modeled after the دیوبند علوم and debated the opponents of islam as well as the muslims who disagreed with their interpretation of islam many islamic schools in india pakistan, bangladesh, afghanistan, united kingdom south afrika and other parts of the world are theologically linked-u-dar اور علوم دیوبند جو یہاں سے فارگو تحصیل لوگ ہو گئے انہوں نے وہ پھر پورے سب کانٹینٹ میں پھیل گئے وہ انڈیا میں پھیلے افغانستان فارگو تحصیل طلبہ پورے انڈیا میں پھیل گئے اور انہوں نے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اس کے مدارش کی برانچیں کھول لی اور انہوں نے اپنے اپنے یہاں پہ تدریش کا کام کیا اور اس طریقے سے یہ دارال علوم دیوبند جو تھا وہ ایک باقاعدہ تحریک کا نام بن گیا ایک تحریک بن گئی پورے سب کانٹینٹ کے اندار دیوبندی graduates established many seminars around the world دارال علوم سبیل السلام ہیدر آباد انڈیا یہ چند ایک مدارش کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہیں اور دنیا میں یہ اشاعت کا کام کر رہے ہیں دارال علوم سبیل السلام in ہیدر آباد انڈیا مدرسہ امامیہ کیمپر ڈاؤن in ڈربن ساؤتھ افریقہ اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت پاکستان ہے اس کے اندر ان کے تین بہت بڑے مدارش ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ ایک دارال علوم کراچی ہے جامعہ شرفیہ لاہور ہے اور جامعہ زیادہ القرآن پیصل آباد ہے یہ بہت ایک فار ریچنگ امپیکٹ ہوا ہے دارال علوم دیوبند کا یہ ایک دارال علوم تھا لیکن سبسیکوینٹلی یہ ایک تحریک بن گیا اور اس کے فالورز جو تھے وہ پھر دیوبندی کہلائے اس کے بعد ندوات العلوم یہ دوسرا بڑا مدرسہ ہے جو اسی دور میں بنا اور اسی پرپس کے لیے بنا جو میں نے آپ کو پہلی سلائیڈ میں بتایا ہے دارال علوم ندوات العلوم ہاؤس آف نولیج یا اسیمبلی آف سکولرز اگاز اس کا جو ہے یہ کانپور میں ہوا اور سبسیکوینٹلی اٹھو شفٹی ٹو لکھنو ان ایٹین نائنٹی ایٹ فرم کانپور اور اپڈیٹڈ دی اسلامی کیریکولا بید مورٹن سائنس اینڈ ووکیشنل ٹریلی اس کا جو دارال علوم کا جو بنیاد رکھی گئی دارال علوم دو نجوات العلوم کی اندہ اقیان آف دی کانوکیشن آف مدرسہ فیض عام کانپور کانپور میں ایک مدرسہ تھا مدرسہ فیض عام اس کا کانوکیشن جب ایٹین نائنٹی تھری میں ہوا تو وہاں پہ بہت جید قسم کے علماء اس مدرسے کے کانوکیشن میں گئے اور وہاں انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو علماء اکرام گئے اس میں یہ اشرف علی تھانوی جیسے سٹیچر کے جید علماء جو تھے وہ شامل تھے اس میں دیوبندی سکول آف تھوٹ کے لوگ شامل تھے اور اس کے اندر اس کے علاوہ باقی مسالک جتنے بھی تھے اس وقت ان کے لوگ بھی شامل تھے تو انہوں نے they agreed to form an organization of علماء and convene a gathering in the next annual convocation of the مدرسہ فیض عام انہوں نے علماء کی ایک وہاں پہ organization بنائی یہ جو ہے وہ علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک association بنائی یا organization بنائی جس کا نام انہوں نے ندوات الولماء رکھا یعنی یہ جو ہے this was the galaxy of the علماء the responsibility of the organization were given to سید محمد علی who became the first ناظم of the ندوات العلماء the goal was to bring harmony and cooperation among various groups within the muslim millet to bring about the moral religious and educational reform and process purpose اس کا یہ تھا کہ جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو بالائطاق رکھ کے ایک ایسی ہارمنی قوم میں پیدا کی جائے اور اس ہارمنی کے ذریعے ان کو moral religious اور educational تعلیم دی جائے تاکہ معاشرہ overall ترکی کرے تو اس کا one point ایجنڈہ جو تھا وہ مسلکی اختلافات کو ختم کر کے علماء اکرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا تاکہ وہاں سے وہ ایک مربوط طریقے سے انڈیا میں اسلام کی اشاق کا کام کر سکیں یہ one point ایجنڈہ تھا اس کا دردوات الالما تھا دردوات الالما held its first convocation in 1984 in بدرستہ فیض عام it was attended by the huge group of scholars from all سیکس of the علماء and all corners of the sub continent including مولانا عبداللہ انساری یہ عبداللہ انساری جو تھے وہ ایمیو کالج میں جو دینیات ہے اس کے نظام دینیات کے یہ فاؤنڈر تھے اور اس کے بعد مولانا شبلی نمانی who was the teacher of Arabic and Persian at the ایمیو کالج تو اس پرپس of the foundation was it was founded with the following three distinct features number one to serve as a bridge between old world and the new but firm and unbending in the matters of fundamentals جو fundamentals ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے جو نیا ورڈ آ رہا ہے یا جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو کس طریقے سے blend کرنا ہے یہ اس کا پہلا پرپس یہ تھا aimed at producing an educated class of muslims well versed in traditional learning and yet actively involved with the ruling power and sought to give arabic both modern and classical a central place in its system of education besides facilitating link with the muslim west is یہ تین مقاصد تھے اس کے ایک فنڈیمنٹلز کو چھیڑے بغیر کس طریقے سے ایک progressive outlook دینی ہے دوسرا educated جو muslims ہیں ان کو ایسے muslim produce کرنا جو well educated ہوں اور traditional learning میں بھی اور جو اس وقت کی ruling پاور ہے اس کے ساتھ بھی اس کو blend کیا جا سکے تو اس پوائنٹ کے اوپر ندویت العلماء سرسید دحمد خان کی سکول آف تھوڑ کو فالو کرنے والے تھے اور اس کو یہ more they were more close to the سرسید philosophy as compared to the دیوبن سکول آف تھوڑ ندویت علام does not seem to have any political stimulus in its origin ان کا سیاسی عوامل سے کوئی تعلق نہیں تھا نہ ان کی سیاسی علق تھی ان کا خالصت کام تھا علماء کرام کو ایک پیج پیلانا آپس کے مسئلقی اختلافات کو ختم کرنا اور پھر اس پلیٹ فارم کو اسلام کی اشارت کے اس وقت کے تین جو فلوسفی چال رہی تھی مسلمان ایجوکیشن کے لحاظ سے ایک فلوسفی تھی سرسیر رحمد خان کی جو پروگریسی تھی سینٹیفک نالج اور ویسٹر نالج کی طرف جا رہی تھی ایک سکول آف تھوٹ دیوبند تھا جو بہت جو کنزرویٹیو تھا تو جو دارالروم ندوات العلماء ہے یہ انہوں نے ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ اپنایا نہ یہ سیکولر تھے علیگر کی طرح اور نہ یہ دیوبند کی طرح انہوں نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے دین کی اشارت کا کام کیا ندوہ سٹوڑ فار دی پلیس آنر فار علماء اندی مسلم سسائیٹی ان کا یہ مقصد تھا کہ علماء اکرام کو معاشرے میں ایک ایسا مقام دے دی آ جائے ایک ایسی آنر دے دی جائے تاکہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پھر اسلام کی اشارت کا کام کیا جائے ندوہ والے جو تھے جیسے میں نے پہلے کہا یہ نہ تو علی گاڑ کی فلسفی کو ایس فالو کر رہے تھے نہ یہ دیوبند سکول آف تھوڑ کی فلسفی کو کر رہے تھے علی گاڑ زیادہ سیکولر تھے اور دیوبند جو تھے وہ زیادہ کرزرمیٹی تھے اور ندوہ والے جو تھے انہوں نے ایک دیبینہ رستہ اختیار کیا ہوا تھا ندوہ کے ابجیکٹیو جو تھے اس میں جو دو بڑے مقاصد تھے اس میں ریفارمن دی اول ایڈیوکیشن سسٹم اور برنگ ایڈیوکیشن 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 دو بڑے ایڈیوکیشن تھے اس کے لیے انہوں نے کہا پروگریس آف ایڈیوکیشن ریفارمن ایڈیوکیشن موریل ریجنریشن پروپیگیشن ایڈیوکیشن 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 کہ ان فروہی خلافات کو ختم کیا جائے کبن کا کیریکولم دیکھا اسی طرح ندوہ کا بھی اپنا ایک کیریکولم تھا the total period of مدرسہ education was decided to be 10 years ان کی مدرسہ کی education جو تھی اس کا جو period تھا total that was 10 years these 10 years were divided into 3 years for primary stage 3 سال primary stage کے لیے تھے 5 years for middle stage جس میں فضیلت and then 2 years for higher education یا higher stage جس کو تکمیل کہتے تھے تو یہ 10 سال کا period تھا ان کی education کا اور یہ 10 سال کا period جو تھا وہ 3 stages میں cover ہوتا تھا پہلی stage 3 سال کی تھی جس کو primary stage کہتے تھے دوسری 5 سال کی تھی جس کو middle stage کہتے تھے اور تیسری stage 2 سال کی تھی جس کو higher stage کہتے تھے جس کو تکمیل کہتے تھے the successful end of which would entitle a scholar to be called مفسر فقی عدیب آد محدش تو جب یہ 5ہ stage جو پار کر لیتا تھا تو وہ اپنے نام کے ساتھ یہ مفسر کے یا فقی کے یا عدیب کے یا محدش کے title لگا سکتا تھا تو اس طرح وہ انہوں نے اس کو تعلیم کو تین stages پہ اور 10 سال کے لیے ان کا کیریکلم جو تھا وہ decide کیا گیا تھا ڈندرات العلماء ایمڈ ایمڈ ایڈ مقصد ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں میں جو اختلافات ہے پہلے ان کو علماء اکلام میں جو اختلافات ہے ان کو ریموف کیا جائے اور اس کے بعد جو پوری مسلم کمیونٹی ہے ان کے اندر جو اختلافات ہے ان کو ختم کر کے ایک ایسا سلیبس ترویج کی یاد دیا جائے جس کے اندر یہ جو آپس میں اختلافی جو چیزیں ہیں وہ نہ ہو ندوت العلماء نے اچیب کیا کیا ندوت العلماء thus اچیب اگریٹ سکسیس ان اٹس اوبجیکٹیو اف پروڈیوزنگ دی سکولرز اف گریٹ ریپیوٹ who were known all over the world especially for their knowledge of Arabic language تو یہ اس کا اس حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے علماء اکرام کی ایک ایسی کھیب تیار کی جو آپس میں اختلافی مسائل سے ہٹ کر انہوں نے اس سے بالتر ہو کر انہوں نے دین کی اشارت کی اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا it tried to produce such broad minded scholars who could effectively discharge the duty of پروپک ایسلام in the modern world جو modern world کے جدید تقاضے تھے ان کے مطابق انہوں نے دین کو پھیلانے کا کام کیا اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئی جدت کے ساتھ انہوں نے دین کا جو ایک نئی جدید فنڈیمیٹلیسٹ تھے اور نئی جدید سیکلر تھے انہوں نے ایک درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہوئے صحیح طریقے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا expand the divine message in such an attractive manner in an easy and simple language اور جو divine message تھا اسلام کا جو پیغام تھا وہ انہوں نے ایک بہت ہی کانٹینٹ میں اسلام کی اشاعت میں ایک بہت اہم مقام حاصل کیا اور اسلام کی درویج میں ان کی گران قدر خدمات ہیں تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب کانٹینٹ میں دیوبند جو ہے وہ ادارہ جس میں دار علوم دیوبند اور نردوالت العلماء نے کیا علوم ادا کیا ہے take care thank you very much خدا حافظ